زمانہ راشق کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لش کر اللہ وقت ہے انسان کا ہر جگہ میرے مہترم عزیزوں دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حفظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چارچان لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقی عطا فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں پیارے دوستو سعودی عرب سے حاجیوں کو لے کر کے ایک بہت بڑی دکھوری خبر سامنے آئی ہے جس میں مجھے بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حرم شریف میں دو سو تیس حاجیوں کی جان چلی گئی ہے وہ کس وجہ سے گئی ہے کس وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے کیا وجہ رہی کہ اس بار اتنے حاجیوں کی جان چلی گئی اور شہاب بھائی کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے شہاب بھائی کی واپسی کی کنفرم ڈیٹ کیا ہے یعنی کہ شہاب بھائی کو کس ڈیٹ کا ٹکٹ ملا ہے اور تمام حاجیوں کی جو فلائٹ ہے واپسی کی فلائٹ وہ کس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے لیکن ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا دوستو آج کی ویڈیو بات کریں گے شہاب بھائی کی اور تمام حاجیوں کی جو لائیو لوکیشن ہے یعنی اس وقت میں شہاب بھائی اور تمام حجاج اکرام جو ہے وہ کہاں پر اور کیا کر رہے ہیں ان ساری باتوں کا کھلاسہ ہم ویڈیو کے انڈ میں کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھیں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں شہاب بھائی کے انڈیا سے لے کر کے سعودی تک کے سفر کے تعلق سے اور مکت المکرمہ کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹ آ رہی ہے اور جانگاری مل رہی ہے وہ ساری اپڈیٹ اور جانگاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں پیارے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے آٹھ تاریخ آٹھ جون کو مکت المکرمہ میں انٹری کر لی تھی وہ جا کر کے اپنی فیملی سے مل گئے تھے اس کے بعد شہاب بھائی کا انٹروی ہوا اس کو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی اپڈیٹ بھی ہم نے آپ کو دی تھی لیکن اس کے بعد شہاب بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زوروں شوروں سے کتنا زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے کتنا زوروں شوروں سے لوگ جو ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کتنی محبت کتنی چاہت اور کتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں کتنے گفٹ حدیعہ وغیرہ دے رہے ہیں اور کس قدر شہاب بھائی کی خدمت کی جا رہی ہے اور کتنی بہترین طریقے سے شہاب بھائی کو بٹھا گھر کے انہیں عزت دی جا رہی ہے اور پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا انعام جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے اور شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے شہاب بھائی کہاں پر رہ رہے ہیں کہاں پر قیام فرما رہے ہیں پیارے دوستوں آپ یہ دو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے جو کام کیا ہے یعنی جو ریکورڈ بنایا ہے اس ریکورڈ سے سعودی حکومت نے شہاب بھائی کو نوازا ہے اور اس کے بعد سعودی آراب کے نیو چینل کے ایک انکر نے شہاب بھائی کا جب انٹرویو لیا وہ انٹرویو بہت لمبا تھا اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی شہاب بھائی سے بہت کچھ پوچھا گیا اور شہاب بھائی نے اپنے سفر کے بڑے بڑے راز اس انٹرویو میں کھولے تو پیارے دوستوں انسائی باتوں کا کھلا سا میں ویڈیو کے انڈ میں کروں گا اس لیے پیارے دوستوں آپ کو ویڈیو میں لاش تک بنی رہنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت ہی خاص اور جروری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس لیے ویڈیو کو اس کی پور چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب رشتہ دار اور تمام اہل ایمان کے ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستوں پڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کی لائیو لوگیشن کیا ہے پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی گیارہ مئی کو گیارہ تاریخ کو مدینہ المنورہ پہنچے تھے اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد شہاب بھائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے شہاب بھائی نے مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مدینہ المنورہ کے جتنے مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت لگتار کرتے رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مدینہ المنورہ پہنچ چکی تھی کچھ روز اپنی فیملی کے ساتھ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مقدس المقرمہ شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور پیارے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ شہاب بھائی بھی آٹھ تاریخ کو آٹھ جون کو الحمدللہ مقدس المقرمہ پہنچ گئے تھے اور اب شہاب بھائی کی فیملی عمرہ کرنے کے بعد گھر واپس آ چکی ہے کیونکہ شہاب کی فیملی کے پاس صرف عمرہ کا ہی ویزہ تھا پیارے دوستو شہاب بھائی کی تازہ اپڈیٹ جاننے سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے تھوڑا پیچھے پیارے دوستو ہم میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی کون ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں سے وہ چلے تھے کتنا سفروں نے پیدل تے کیا لگے مالا پرم سے اپنا حج کا سفر پیدل شروع کیا تھا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل انڈیا میں تے کیا یہ پیدل چلنے کی محنت تو ہے تھکان تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شہاب بھائی کا خواب پورا ہو گیا ہے شہاب بھائی کی وہ منزل اور شہاب بھائی کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے شہاب بھائی کے لیے کہ شہاب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ میں کچھ روز مدینہ المنورہ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی شہاب بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھر واپس جا چکی ہے اس سے بڑی خوشی کے بعد شہاب بھائی کے لیے اور کیا ہوگی شہاب بھائی نے اپنا قیمتی وقت اپنی فیملی کے ساتھ میں گزارا اور ساتھ میں عمرہ بھی کیا یہ بات شہاب بھائی کی خوشی میں ان کی خوش قسمتی میں چار چاند لگاتی ہے کیونکہ پیارے دوستو جس گھر میں جانے کے لیے اکیلا انسان بھی ترستا ہے خواہش کرتا ہے خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے اس گھر میں بلا لے اس گھر میں جانے کے لیے کتنی محنتیں مشکتیں کرتا ہے کتنی اللہ سے مانگتا ہے جب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں کیونکہ پیارے دوستو ایسے بہت انسان ہیں جو حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنی بسط بھی ہے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے فرض بھی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں جا پاتے جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حج کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جو انہیں جانے نہیں دیتی اور وہ نہیں جا پاتے لیکن اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو یہ نعام بخشا ہے یہ نعام دیا ہے کہ انہیں پیدل حج کرنے کے لیے قبول کیا ہے لیکن شہاب بھائی کا راستہ میں پریشانیاں بھی بہت آئی جن کا شہاب بھائی نے حمد کے ساتھ ڈٹ کر کے سامنا کیا اور اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا وہ لگتار کوشش کرتے رہے پر شہاب بھائی گھبرائی نہیں ڈرے نہیں بلکہ سامنے کھڑے ہوگر ڈٹے رہے ہر مشکل کا سامنا کرتے رہے وہ کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ حمد مردہ تو مدد خدا جب انسان حمد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے اور جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہیں کہ شہاب بھائی کو آپ لے لیجئے شہاب بھائی کے ساتھ میں اللہ کی وہ مدد ہے جس نے شہاب بھائی کو شہاب بنایا ہے شہاب گون کی منزل تک پہنچایا ہے اور جس کی وجہ سے شہاب بھائی اپنی منزل پر پہنچ کر دیا بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ شہاب بھائی نے اپنی حمد کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا وہ دل لگی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے رہے یہ وہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو شہاب بھائی کو انڈیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو پیش آئی تھی جب پاکستان انہیں ویزا نہیں دے رہا تھا تو انہیں لگ بگ چار مہینے دسیہ پندرہ دن انہیں پنجاب کے ایک سکول میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا انہیں بعد میں پھر ویزا ملا ویزا ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے پھر شہاب بھائی نے اپنا سفر پاکستان میں تے کیا لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ دی کہ پاکستان سرکار نے شہاب بھائی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا دوسری پریشانی ہوں شہاب بھائی کے لیے یہ گھڑی گی کہ شہاب بھائی کو کچھ ہی روز پاکستان کے اندر سفر کرنے دیا گیا اس کے بعد انہیں فلائیڈ میں بٹا کر کے ایران کے اندر چھوڑ دیا گیا پیارے دوستو پھر شہاب بھائی نے ایران کے اندر اپنے سفر کو تے کیا لیکن پریشانی شہاب بھائی کا ساتھ کہاں چھوڑنے والی تھی ایران کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو یہ پریشانی پیش آئی کہ ایران کے اندر بہت زیادہ برف باری تھی شہاب بھائی نے جب ایران کے اندر انٹری کی شہاب بائی جب ایران پہنچے تو ایران میں بہت زیادہ برف باری تھی اتنی زیادہ برف باری تھی کہ راستے بھی سفید ہو رہے تھے پیڑ پودے بھی سفید ہو رہے تھے بہت ہی زبردست تھنڈ اور بہت زیادہ سردی تھی وہ وقت بہت مشکل بھرا تھا دوستو اتنی زبردست سردی میں سفر کرنا آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا اتنی تھنڈ میں اور اتنی سردی میں بھی شہاب بائی نے اپنے سفر کو روکا نہیں بلکہ ہمت اور حوصلوں کے ساتھ اپنے سفر کو تیہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے پیارے دوستو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا دھامنہ ہے میری ان راستوں کو دیکھتا جاؤں لگے پائے نبی جس جاؤں سے میں چومتا جاؤں کبھی وادی کبھی میدہ کبھی کوہ سار اور سہرا بیا کرتے ہیں نبی جی کا گزر میں جھومتا جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحاناللہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ ویڈیو ہے پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شہاب بھائی کے لئے ایک پیاری سا کمنٹ کریں سبحاناللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ جتنے شہاب بھائی سے پیار محبت کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی تک پہنچنی چاہیے دوستو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ اس وقت سعودی میں ہے جن کے ذریعے سے یہ ویڈیو ہمیں ملی ہے اللہ رب العزت اس بھائی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کا بدل اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے ابھی بھی آپ کو یہ ویڈیو کو اس کی پر چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں شہاب بھائی کی حوالے سے کچھ بھی نہیں آ پائے گا یارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے شہاب بھائی کو حج کا ویزہ ملا تھا اس ویزے کے ملنے میں سعودی کے جو بڑے بڑے شیخ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا بہت بڑا ساتھ ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے جو شیخ شہاب بھائی کی خوب سپورٹ کر رہے تھے جگہ جگہ پر شہاب بھائی کی مدد کر رہے تھے اور جن شیخوں نے شہاب بھائی کو ویزہ دلانے میں بہت بڑی ہیلپ کی انہی کی وجہ سے شہاب بھائی کو یہ ویزہ مل پایا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا یوگدان آپ کی دعاوں کا بھی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے اور پیارے دوستو شہاب بھائی جب کعبے کے نزدیک گئے کعبے کے پاس گئے تو کعبے سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے اللہ سے اپنے دل کا حال سنا کر کے خوب روئے اللہ سے مانگتے ہوئے روئے اور اس لیے بھی روئے ہوں گے کہ شہاب بھائی اتنی مسئبتوں بھرا یہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اتنا بڑا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا اور اپنے سفر میں انہوں نے اتنی مشیبتیں اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں اور یہ سفر تیہ کرنے کے بعد بھی شہاب بھائی کو جب حضی کا ویزہ نہیں ملنا تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنی پریشانیاں پر سفر تیہ کر کے آئے ہیں شہاب بھائی نے سوچا ہوگا کہ اب میری اس ایک سال کی محنت کا کیا ہوگا لیکن الحمدللہ شہاب بھائی کو اللہ رب العزت نے حج کا ویزہ دلا دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی شہاب روئے ہوں گے آپ کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ شہاب بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ میں سبھی مسلمانوں کے لئے خاص طور سے ہندوستان کے اور پوری امت کے لئے دعا کروں گا تو دوستو خوش ہو جائیے کیونکہ شہاب بھائی کی دعاوں میں ہم سب بھی شامل ہیں شہاب بھائی کی تازہ اپ ڈیٹ اور لوگیشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں شہاب بھائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شہاب بھائی ابھی جو ہے مکہ میں ہی موجود ہیں مکہ سے تقریباً ساڑھے پانچ کلومیٹر چھے کلومیٹر کی دوری پہ ایک ہوتل ہے جدہ ہائی وے کے جدہ مکہ کی جو ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک ہوتل ہے وہاں پہ جو ہے شہاب بھائی ابھی مقیم ہے ادھر ہی رہائش ہے ان کی اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جو مکہ سے جو حاجی ہیں جن کا حاج ہو چکا ہے سب کا ہی حاج ہو چکا ہے وہ ان کی جو فلائٹیں ہیں کا سلسلہ ہے جو شروع ہونے والا ہے وہ پانچ طریق سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور پانچ طریق سے جو سعودی حکومت جو ہے حاجیوں کو واپس ان کے جو جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں جس جس ملک سے وہ پاکستان، ایران، عراق، قویت، بنگلہ دیش جہاں جہاں سے بھی لوگ آئیں انڈیا جہاں جہاں سے بھی آئیں پانچ طریقوں سے فلائٹوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں تو شہاب بھائی کا ٹکٹ کنفارم ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا پانچ طریق کو کنفارم ہوا ہے یا ساتھ طریقہ کنفارم ہوا ہے تو جیسے ہی ان کی وہاں سے وہ روانگی ہوتی ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہاب بھائی کا ٹکٹ بھی کوشش کروں گا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ شہاب بھائی اب وہاں سے دیلی کے لیے نکلے ہیں یا کیرلے کے لیے نکلے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق تو یہی ہے کہ شہاب بھائی کا جو ٹکٹ ہے وہ دیلی کا ہوگا کیونکہ کیرلہ سے فلائٹیں کم جاتی ہیں کیرلہ کے لیے وہاں سے سعودی سے اور یہ جدہ ائرپورٹ سے جائیں گے میں آپ کو بتاتے تھے نو جدہ ائرپورٹ سے ان کی فلائٹ ہوگی جدہ توڈ ڈوبائی جدہ توڈ ڈیلی ان کی فلائٹ ہوگی دیلی میں جائیں گے پھر دیلی سے ہو سکتا ہے لوکل یہ کوئی جہاز لے کے جس طرح کی طرف جاتے ہیں کیرلہ میں آپ کو پتا ہے دو وہ ہیں جو ائرپورٹس ہیں ایک وہ الڈھانی ائرپورٹ ہے اور ایک جو ہے کچی ائرپورٹ ہے اب پتہ نہیں یہ الڈھانی ائرپورٹ پہ جائیں گے یا کچی ائرپورٹ پہ جائیں گے تو جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ بس انتظار کیجئے گا جی ہاں پیارے دوستو آپ نے سنا شہاب بائیو اور حاجیوں کی جو لوکیشن ہے وہ مدینہ بھی ہے کچھ حاجی جو ہے زیارت کرنے کے لئے مدینہ تل منا ہوا رکھ گئے ہیں اور پیارے دوستو آپ نے یہ بھی سنا کہ حاجیوں کی جو آپ سے کی جو فلائٹیں ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ پانچ تاریخ سے شروع ہو جائے گا اور شہاب بائی کا جو کنفرم ٹکٹ ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ تاریخ یا سات تاریخ کا ٹکٹ ہے وہ جیسے ہی سامنے آتا ہے کوشش کریں گے کہ آپ کو ٹکٹ بھی دکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ شہاب بائی دلی جائیں گے یا کیرلا جائیں گے ڈائریکٹ کیرلا جائیں گے یا پہلے دلی جائیں گے زیادہ چانس جو ہے وہ دلی کے ہی ہے کیونکہ کیرلا کے لئے فلائٹیں کم ہیں اس لئے زیادہ چانس اسی کی ہیں کہ پہلے جدہ سے دلی کی فلائٹ لیں گے اور پھر دلی سے کیرلا کی فلائٹ لیں گے پیارے دوستو جو آپ دکھاتے ہیں آپ کو اور سناتے ہیں وہ دوخت خبر جو بہت زیادہ دوخت دینے والی ہے ہمارے پاس ایک اوڈیو آئی ہے اور اس اوڈیو میں بتایا گیا ہے کہ وہ کونسی وجہ تھی جس وجہ سے دوستو تیس حاجیوں کو اپنے جان گوانی پڑی پہلے آپ یہ اوڈیو سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں کم کا حج پورا ہو چکا ہے اور کافی جو کافلہ ہیں وہ مکہ سے مدینہ کے لئے ربانہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کچھ حاجی ہیں جو مکہ میں رہیں گے حجاج اکرام کا حج کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن دکھ بھری خبر یہ ہے کہ دو سو تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ کیسے ہوئی ہے کس لئے ہوئی ہے کہاں کے حجاج ہیں یہ آئیے پوری آپ کو جانکاری دیتے ہیں اس سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام حجاج اکرام کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے جو حج کے دوران جن کی موت ہوئی ہے تو جو خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے وہ یہ ہے کہ ایک نیوج ایجنسی ہے اے ایف پی یہ ریپورٹ کے انوسار دو ہزار سے زیادہ حج آتریوں کی ہیٹ اسٹوک کی سمسیہ ہوئی ہے حج کے دوران اس بار ارتالٹ ڈگری سیلسیس تاپ مان نوٹ کیا گیا اس بار حج جانے والے لوگوں کی تعداد اگ بگ پچیس لاک سے زیادہ تھی اور جمعیرات کے دن ہیٹ اسٹوک کے کل سترہ سو کس نوٹ کیے گئے تھے اس بات کی جانکاری سعودی ہیلت منسٹری نے دی منسٹری نے جانکاری دی ہے کہ اس دن کی شروع سے لے کر اب تک گرمی سے تناو کے معاملے کی سنکیہ سترہ سو اکیس تک پہنچ گئی ہے منسٹری لوگوں سے گجارس کر رہی ہے کہ بیدھوپ سے دور رہے اور پانی پیتے رہے حجاجے اکرام جب باہر نکلیں نماز پڑھنے کے لیے حرم سریب جائیں دو چھاتا لے کر جائیں اگر چھاتا نہیں ہے تو اپنے سر پر کوئی کپڑا رکھ لیں کیونکہ 48 ڈگری سیلسیس تاپمان ہے گرمی سعودی عرب میں بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اسی وجہ سے یہ باقیہ پیس آ رہے ہیں 230 لوگوں کی موت ایٹ اسٹروک کی وجہ سے 230 لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں زیادہ تلوگ انڈونیسیا کے رہنے والے ہیں انڈونیسیا کے مہا بڑج دودھ کے انسار حج کے دوران کم سے کم 209 انڈونیسیای لوگوں کی موت ہوئی ہے مہا بڑج دودھ نے یہ سوکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ بہت سارے انڈونیسیای حج آتریوں کی موت کرمی کے کارڑ ہوئی ہے اس کے علاوہ نو جو ہیں حج آتری ہیں وہ الگیریا کے ہیں اور چار مورکو کے ہیں جن کی موت ہوئی ہے وہیں آٹھ لوگ ایجپٹ کے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور ایسا تب ہوا ہے جب سعودی عرب نے اس سال کے سب سے بڑے حج کے دوران حج آتریوں کی مدد کے لئے ہجاروں پیرامیڈکس بھیجے اور فیلڈ اسپتال استعبت کیے کیونکہ 2019 اور اس سے پہلے 25 لاکھ حج آتری آئے تھے اور اس کے بعد اب آئے ہیں پیارے دوستو یہ تھی وہ دکھ باری خبر جس کو سن کر کے بہت زیادہ دکھ ہوا مرنے والے حاجیوں میں سب سے زیادہ حاجی جو تھے وہ انڈونیشیا کے تھے جن کی تعداد دو سنو بتائے جا رہی ہے اس طرح سے کل ملا کر کے دو سو تیس لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے اور سعودی منسٹری آف ہیلتی نے بتایا ہے کہ یہ جانے جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے گئی ہے کیونکہ اس وقت میں سعودی عرب کی اندر گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے پیارے دوستو آپ بھی دعا کیجئے گا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبرکونوں سے منور فرمائے جنت الفردوس میں اللہ سے علا مقام نصیب فرمائے اور تمام حجاج اکرام کے گھر والوں کو اللہ رب العزت سبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین اور دوستو شہاب بھائی نے جو ایک بہت بڑا خواب دیکھا تھا پیدل حج کرنے کا الحمدللہ سم الحمدللہ شہاب بھائی کا وہ خواب بھی مکمل ہو چکا ہے اور بات اگر کریں کہ شہاب بھائی گھر واپسی جو ہے پیدل آئیں گے کی فلائٹ سے آئیں گے تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی ادھر سے پیدل ضرور گئے تھے لیکن ادھر سے پیدل نہیں آئیں گے بلکہ فلائٹ سے آئیں گے تو پیارے دوستو بہت کڑی محنت کے بعد اور بہت مشکت ہو اور بہت تکلیفوں کو پرداشت کرنے کے بعد شہاب بھائی کا جو ہے سپنا اور خواب پورا ہو چکا ہے الحمدللہ وہ حج کر چکے اور تمام حاجیوں کا حج بھی مکمل ہو چکا ہے اور پیارے دوستو بہت جلد جو ہے تمام حجاجی قرام اور شہاب بھائی اپنے گھر واپسی کریں گے اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں گے کہ شہاب بھائی جو ہے دلی جائیں گے کی کیرلا جائیں گے اور پیارے دوستو یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ دلی میں شہاب بھائی کا سواگت ہے اور ویلکم کیسا ہوگا اور پیارے دوستو اگر آپ یہ تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ شہاب بھائی کے بعد بھی ہم اپنے اس چینل پر آپ کو بہت اچھے اچھی اور بہت پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور ہمارے ایک نوشات بھائی ہے جو کہ کرناٹکہ سے چلے ہیں جو کہ دوہزار چوبیس کا حج کریں گے ان کی اپ ڈیٹ بھی ڈیلی کی اپ ڈیٹ ہمارے اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی فیلال وہ دلی رکے ہوئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ تھی جو آپ نے سنی اور سمجھے آگے کی جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو اچھے لگی اور تلائق ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولے گا اور ہاں شہاب بھائی کے لئے دل سے دعا کرنا بھی مت بولے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا دہر سارا خیال لکھے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ